السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ خوش ہوں گے خوش پاش ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں آج کی ریسپی کے حوالے سے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں ایک تو یہ ہے یہ رمضان سپیشل دوسری یہ بچوں کی بہت موسٹ فیورٹ ریسپی بننے والی ہے انگریڈینز آپ دیکھ سکتے ہیں اوزار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اوزارات ہیں آج کی ریسپی کے آج ہم بنا رہے ہیں اوریو بسکٹ سے ایک ڈیڈی آئسکرین کچھ بھی صرف یہ درکار ہیں ہمیں چیزیں ٹھیک ہے جی ہیمر ٹھیک ہے جی آئسکرین سٹکس اوریو بسکٹ اور کوئی سی بھی آپ کی جو ہے وہ ڈیڈی کریم تو چلے جی کرتے ہیں اپنی ریسپی سٹارٹ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ہیمر سے آپ نے اپنے اوریو بسکٹ کو پیکٹ کے اندر ہی آپ نے اس کو توڑ لینا ہے ٹھیک ہے وہ اس طرح ٹھیک ہے جی آپ نے ڈنڈے سوٹے نہیں چلانے صرف آپ نے ہیمر کی مدد سے اس کو آرام آرام سے بسکٹ کو آپ نے اس کے اندر ہی توڑ لینا ہے اور اتنے آرام سے توڑنا تاکہ ہمارا جو پیکٹ ہے وہ کہی سائیڈ سے پھٹینا ٹھیک ہے جی اس کے اندر سے ہی ہم نے اپنے سارے بسکٹ کو اور یہ بسکٹ کو توڑ لیا ایک دفعہ اور اچھی طرح ٹھیک ہے جی آپ ٹھیک ہے جی آپ میک شور ہو جائیں کہ آپ کے جو بسکٹ ہیں وہ اچھے سے ٹوٹ چکے ہیں ٹھیک ہے جی اس کا آپ لگیں گے ہاتھ اب اپنے ہاتھ کی مدد سے آپ دیکھیں گے جی سارے بسکٹ جو ہیں وہ اچھی طرح ٹوٹ چکے ہیں دوری نہیں ہے کہ آپ کو یہ ہیمری چاہیے آپ کوئی بیلنا یا کوئی بھی ایسے چیز جو آپ کے کچھر میں موجود ہے آپ اس کی مددد سے اس کو اچھی طرح اس کو توڑ سکتے ہیں اب ہم کیا کریں گے جی اب ہم نے کرنا ہی ہے اپنے پیکٹ کو یہاں سے ہم نے کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں ہم اپنے کرنے لگے ہیں جی بسکٹ کو کٹ اب میں آپ کو یہ دکھا دیں کہ اندر سے بسکٹ کی یا پیکٹ کی لک کیا ہے دیکھیں ابھی بھی آپ کو چنگز نظر آ رہے ہوں گے اس کو بھی ہم نے میش کرنا ہے اس کو ہم میش کیسے کریں گے اپنے ہاتھوں کے ساتھ جسٹ ہم اس کو دبائیں گے اور بس اپنے ہاتھوں سے ہی اس کو اچھی طرح سے ہم نے اس کو کر دینا ہے ماش ٹھیک ہے پیکٹ کو ہم اس طرح کریں گے ساتھ جیسے آم نے کرتے ہیں نرم like this ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی اچھا اچھا پیکٹ اندر سے دیکھیں چورا پورا بن گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے جی اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے دودھ دودھ میک شور کہ تھنڈا دودھ ہو تھنڈا دودھ ہوگا تو اچھا لڑے گا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی یہ ٹپ کے ٹپ کے نہ گی رہے ہیں تو پھر کام تو نہ نہ ہوا کیچن میں ٹھیک ہے جی دودھ ہمارا جو ہے بلکل یہاں تک چلا گیا ہے بلکل مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ دودھ جو ہے وہ یہ دیکھیں جی ایک اچھا سا دودھ اور چوکلیٹ کا مکسچر ہے اب ہم نے آئسکریم سٹک کو لیا اس کو ہم نے اچھی طرح اس کے اندر مکس کر لیا دودھ اور آئسکریم سٹک کو اور اوریو بسکٹ ٹھیک ہے جی یہ ہم نے اس کے اندر فٹ کر دی اپنی سٹک بلکل اسی طرح ٹھیک ہے جی بلکل اسی طرح یہ کھڑے کا کھڑا چلا جائے گا فریزر کے اندر تقریباً آٹھ سے نو گھنٹوں کے لیے ٹھیک ہے جی اب اس کی میں آپ کو لک دکھاتی ہوں کہ آٹھ نو گھنٹوں کے بعد ہماری آئسکریم جو ہے وہ کس طرح ریڈی ہوئی ہے آٹھ گھنٹے جو ہیں وہ گزر چکے ہیں میں نے آٹھ گھنٹوں کے لیے اس کو فریزر میں رکھا تھا ٹھیک ہے جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آئسکریم اور یہ پیکٹ بلکل ہارڈ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ پیکٹ کے اندر ہی آئسکریم ہے اب ہم اس کو کریں گے کٹ اپنی سیزر کے ساتھ ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم نے ہلکا سا کٹ کیا یہ دیکھیں اس کو اور اچھی طرح کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں جی ہماری آئسکریم پیکٹ میں تھی اس کو ہم رپ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جی کمال کی لگ رہی ہے جی آئسکریم ہوم میڈ ویڈاوٹ اینی 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 آپ کی کوشش آپ کی صرف اس میں ہے اکل اور سمجھداری ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی آئسکریم ہمارے پاس ریڈی ہے دوسری آئسکریم ان پولڈ کر کے میں آپ کے پاس آتی ہوں پھر زبردست مزردار سی آئسکریم اوریو آئسکریم آپ کے پاس حاضر ہے اس میں آپ کے صرف آئسکریم آئسکریم کہہ رہی ہوں اس میں اوریو بسکٹ دودھ اور ہماری آئسکریم سٹکس ٹھیک ہے جی اس کو مزید پور کشش بنانے کے لئے آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں فریش کریم مزید پورا ایسکریم تھے آج کی ہماری ریسپی سو سمارٹ سو سمپل ڈالسکریم بچوں کو سرپرائز کیجئے گا میکسیم آٹھ گھنٹوں میں کمال کی آئسکریم جم جاتی ہے ایک اور جھٹ پٹ ریسپی کے ساتھ میں ہوں گے حاضر پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ